اسلام علیکم فرنس اسلام علیکم کیسے آپ سب امید سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے آج ہم سیچ لگائیں گے اور وہ بھی ترائی کے یہ ہم نے 15 دیز پہلے ترائی کے سیچ لگائے تھے اور یہ دیکھیں یہ جرمنیٹ ہو گئے ہیں اور اس کے اندر ٹرو لیف بھی نکل آئے ہیں اور ہم اس کو اب ٹرانس پلانٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم نے دیکھیں پلاسٹک کا کپ لیا ہے اور یہ ہمارے پاس بسکٹ کا کنٹینر آئے تھا اس کے اندر بسکٹ چاہے تھے تو اس کے اندر بھی ہم نے سیچ جرمنیٹ کر لیا ہے لیکن آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ گہرائی میں جو زیادہ گہرا ہوتا ہے کنٹینر وہ آپ نے اپنی سیڈلنگز کے لیے لینا ہے تاکہ اس کے اندر اچھے طریقے سے روٹنگ ہو سکے یہ بھی لے سکتے ہیں آپ لیکن زیادہ اچھا جو ہے یہ پلاسٹک کا جو کپ ہوتا ہے یہ کنٹینر ہے اس کے علاوہ آپ یہ والا کنٹینر بھی یوز کر سکتے ہیں جو ہمارے آئیس ٹریم وغیرہ کی کپ آتے ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور جو سیڈلنگز ٹری آتی ہیں وہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں ہم یہ سیڈلنگ ٹری بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن جس کی گہرائی زیادہ ہو کیونکہ ترہی کا سیڈ تھوڑا موٹا ہوتا ہے لیکن اچھا یہ ہے کہ آپ جو ہے یہ گلاسز لے لیں بہت زیادہ آسانی سے مل بھی جاتے ہیں یا پھر آپ جو بوٹل کٹ کر کے اس میں بھی لگا سکتے ہیں یا پھر آپ یہ بھی لے سکتے ہیں جی یہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے کوکو پیٹ تھوڑی سی کمپوست اور جس میں ہم سیڈ لگائیں گے وہ گلاسز چنے ہم ایک انپورٹن چیز تو بھولی ہے وہ ہیں سیڈ چلیں ترہی کے سیڈ مواتے ہیں یہ دیکھئے ہمارے ترہی کے سیڈ آ گئے ہیں یہ دیکھئے یہ ہیں ڈیش کلوڈ گرڈ اور یہ ہے ہمارے ترہی کے سیڈ جو کہ ہم نے اپنے گھر سے ہاروست کیے تھے ہم کمپوست اور کوکو پیٹ کو ملا لیں گے اور ایک سیڈلنگ مکس تیار کر لیں گے کمپوست 50% لینی ہے اور کوکو پیٹ بھی 50% لینے ہیں اور اس کو ہم اپنی گلاسز میں بھر لیں گے یہ دیکھئے ہم نے سیڈلنگ مکس تیار کر لی ہے جی ہم نے کمپوست اور کوکو پیٹ کو مکس کر لیا ہے آپ اپنے کنٹینر میں ہول بنانا بلکل نہ بھولیے گا ان کے نیچے ڈرینیچ کے لیے ہول ہونا بہت ضروری ہے یہ دیکھئے ہم نے کنٹینر میں کمپوست اور کوکو پیٹ کو دونوں مکسر کر لیا ہے جی جو ہم نے سیڈلنگ مکس بنایا ہے وہ ہم نے اس میں پھل کر لیا ہے اور اب ہم اس میں پھل کر لیا ہے یہ دیکھئے سیڈ سکھائیے یہ کتنے بڑے ہوتے ہیں اور ہم یہ والا پیکٹ بھی کھولیں گے یہ والا پیکٹ کھولیں یہ دیکھئے ہمارے ہمارے ڈرش کلوڈھ گھٹ کے سیڈ دیکھتے ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں یہ تو بلک کلر کیا ہے واو سیڈلنگ مکس کو اچھی طریقے سے پانی سے ویٹ کر لیں گے یہ دیکھئے ہمارے سیڈ اب ہم اس کے اندر سیڈ لگا رہیں گے سب سے پہلے ہم دو ہول کریں گے اس کے اندر جتنا موتازید ہوگا سیڈس کو دیکھ کر ہم اس کی گہرائی چوز کریں گے سیڈ لگاتے ہوئے آپ کو یہ خیال لگنا ہے کہ سیڈس کی نوکلی سائل سوائل کے اندر ہو ہم نے سیڈس کو اس کے پر رکھنا ہے اور ہم نے اس کو پریس کر دینا ہے اسی طریقے سے ہم دوسرا بھی لگا دیں گے یہ دیکھئے یہ دوسرا سیڈ ہم رکھیں گے اور اس کو ہم پریس کر دیں گے اور اس کو ہم کور کر دیں گے اب ہم ان کپس میں پانی دے دیں گے اور ان کے ٹیگ بھی لگا دیں گے کہ ہم نے کونسی ڈیٹ میں سیڈلنگ کی ہے آج ہے بیس فروری اور ہم نے بیس فروری میں یہ سیڈلنگ کی ہے میں نے اس میں ڈیٹ مینجن کر دی ہے سارے کپس میں میں ڈیٹ مینجن کر دی ہے اور ان کی جرمنیشن میں ایک ہفتہ لگے گا مطلب سیون ٹو ایٹ ڈیس میں یہ جرمنیشن ہو جائیں گے اب ہم ان میں پانی دے دیں گے اور امید آپ کو مائے ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اور بے ریکن کا بٹن اپ ڈیٹ کلی دبانا نہ بھولے گا بائی بائی ٹا 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 ٹا